اور اسی لازم میں جو چیزیں منظور ہوئی ہیں کہ اس میں تمام ادارے موجود تھے ان تمام اداروں کی موجودگی میں وہ تمام چیزیں پیش ہوئی ہیں اور اس کے بعد متفقہ طور پر وہ اپرووز ہی ہیں اور اس کے منٹس آ چکے ہیں جو کچھ چیزیں پہلے سے بھی ہم کر رہے تھے یہ دوسری اپس کے میٹری ٹھیک پیسی کری پہلی نہیں تھی اس کے اندر پولیس کے حوالے سے سیڈیڈی کے حوالے سے امن و امان کے حوالے سے اور باقی جتنے سمگلنگ کے حوالے سے بنشیات کے کنٹرول کے حوالے سے جو چیزیں اس وقت پہلے فیصلہ ہوا تھا ان پر آلیڈی کام شروع بھی ہے ان میں کچھ چیزوں کو مزید پیسہ بھی آپ دینا ہے اور مزید ان کو کام کو تیز کرنا ہے تو وہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اپرووز سے ہوا ہے اور ظاہری بات ہے اپرووز ہونے کے بعد جو بھی چیز ہے جو بھی پالیسی جو بنی ہے اس کو ایلیٹیز جو ہے وہ اپلیمنٹ کیا جائے گا اور انشاءاللہ اپلیمنٹیشن اس کی شروع بھی ہو چکی ہے دوسرا سوال جو آپ نے کیا ہے کہ جی بھی فاقی حکومت گہتی اندر کچھ اور تھے باگ کچھ اور یہ ان کی آئی سے نہیں ہمیشہ سے یہ ان کی ہی ایک روٹین ہے اور ان کا ہی یہی کردار ہے شکر ہے ہمارا کردار ہمارے لیڈر افران خان نے کردار ہمارے لیڈر کا ماضی ہماری پارٹی کا ماضی سامنے ہے ہم نے کبھی بھی کبھی بھی اقتدار کے لیے سیاست نہیں کی اور اس کا ثبوت ہے کہ دو بڑے صوبوں میں ہم نے الیکشن کرانے کے لیے آئین کے مطابق اپنی حکومتیں چھوڑ دی تھی اور پھر آئین توڑنے والے کون تھے آئین توڑنے والے یہی لوگ تھے ہم نے آئین کی پاسدانی کی ہے آج جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہمارے لیڈر کے ساتھ ہو رہا ہے اور جس طرح سے پاکستان کی عوان کے ساتھ ہو رہا ہے جو مہنگائی اور جس طریقے کے ملک کے حالات آج بن چکے ہیں دشتگردی کے حوالے سے بھی معاشی حوالے سے بھی روزگار کے حوالے سے بھی اور ہر حوالے سے یہ تباہی کب شروع ہوئی ہے آپ وہ دن چیک کر لیں اور معاظنہ کر لیں کہ جب عمران خان نے حکومت چھوڑی پیٹرول اور ڈیزر کتے کا تھا ہر چیز کا ریٹ کتنا تھا بجلی کی کیا سیٹویشن تھی بجلی کتنے میں یونیٹ تھی کتنی مل رہی تھی پاکستان کے خزانوں میں کتنا پیسہ تھا کتنا پیسہ ہم نے اپنے عقوبت میں عمران خان نے اتارا اور کتنا لیا وہ سب ریکارڈ پہ ہے یہ ناہل ہیں یہ نکمے ہیں اور میں تو کہتا ہوں یہ پنوتی اجازم ہے پنوتی کیا ہوتا ہے منحوس جیس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ چیز تباہ ہو جاتی ہے جیس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ چیز تباہ ہو جاتی ہے میری اداروں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ نیوٹل ہو جائیں ان کے ساتھ رہے کے یہ نحوست کا لانتان آپ پہ آ رہا ہے لوگ آپ سے کھلا کر رہے ہیں کیونکہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو لانے والے آپ ہیں ان سے اپنے آپ کو ڈس انگیج کرو ورنہ مزید نفرتیں آپ کے خلاف پھیل رہی ہیں باقی موازنہ کیا کریں ڈیٹا کے ساتھ فیگرز کے ساتھ وہ فیگرز ہمارے بھی سامنے ہیں اور ان کے بھی سامنے ہیں آپ نے اپنی سمید میں بات کی آپ کو بیجن دیکھ کے بہت مشروعی اللہ کرے کہ ایسے ہی ہو ہم بات کر رہے ہیں غریب لوگوں کی بات کریں کہ میجارٹی وہی لوگ ہیں ٹیٹی آئی کو یہ تیسری دفعہ ہے کہ ٹھوڈی دفعوں نے آپ کو آپ لوگ کو سلیک کیے آپ لوگ کے اشتدار پیائے میں غریب عوام کے لئے سر یہاں پہ آپ لوگیں ابھی ایسے کیس ہیں انقلابی اقتامات ہیں جو آپ لوگوں کو کر رہے ہیں تاکہ ان کو ریلید مل جائے سر ایک پسٹن میں سر یہی ہے دوسرا میرے پسٹن میں ہی ہوگا سر کہ ابھی خزانے میں آپ اپنے کی بات کر رہے ہیں مالی حوالے کے مالے سے ہم بات کریں گے تو پروکرم تھے ہیں آپ لوگوں کی آپے ابھی یہ ہمارا مردان یونیورسٹی اب دلکھان یونیورسٹی باچہ خالج کی یہاں پہ جو ان کو زمینیں دیتی جو پر امپورٹ نے اس پر آرڈر دے دی امپورٹ سے پیمنٹ کر رہے پیمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے ابھی آپ لوگ اس پہ اکشن کے کیمنی رکومیٹی اس میں بنی ہوئے ہیں اس کے لیے آپ لوگ زمین فروغ کریں گے چارہ راف یا دور اس پہ آپ کو دیں گے جب آپ لوگ کے پیسے نہیں ہیں تو آپ شبہ کو اور مزید ان لوگوں کو ریلید کس طرح دیں گے دیکھتا ہوا سوال ایک ایک کیا کریں نا بھائی سوال ہم کہتے ہیں ایک ہے پھر دوسرا ہے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا جو بجٹ ہے یہ فلائی بجٹ ہے ایک ٹیکس فری بجٹ ہے ہم نے ان سیکٹرز میں جس میں غریبوں کے اوپر کوئی بوجھ جاتا ہے ہم نے نہیں ڈالا بلکہ ہم نے آدھا کم کر دیا ہے ساتھ ہی ساتھ ہم جو ابھی ماشاءاللہ بارہ روپیہ دے رہے ہیں اس میں ہمارا احساس روزگار ہے احساس ہنر ہے اور احساس نوجوان ہے اس کے اندر جو بارہ نارب بلا سوت کردے مل رہے ہیں اس لیے مل رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کسی وجہ سے سرکاری نوکر سب کو مل نہیں سکتی اور حالات ایسے بن چکے ہیں ان اس فیڈرل گورنمنٹ کے آنے کے بعد جو پہلے پی ڈی ایم کی آئی اور فالوڈ بائی دوبارہ پی ڈی ایم ٹو تو اس میں لوگ اپنا کام کا روبار خود کر سکیں اور اپنے آپ کو اپنے بچوں کو خوشحال رکھ سکیں انشاءاللہ یہ چودہ اگرس پہ لانچ ہو رہا ہے اور یہ بلا سوت کردے ملیں گے اور بڑی آسان ایک ساتھ سے ملیں گے انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم لوگ سولر پینل بھی دے رہے ہیں بچلی کے مسائل آپ کے سامنے ہیں لوگ بچلی کا پھل نہیں بھار سکتے بچلی بہت مہنگی ہے اور میں یہ بھی بتا رہا ہوں آپ کو کہ میرے یہ پالس ہی ہے کہ بچلی کے معلے پر بھی آپ امیر پہ ہاتھ ڈالو آپ غریبوں پہ ہاتھ ڈال رہے ہو غریب کٹی چوری کر لے گا یہ جو بڑے بڑے مافیا بنے ہوئے ہیں یہ جو مافیا بیٹھ جار بڑی چوری کر رہے ہیں ان کے پر ہاتھ ڈالنا چاہیے انشاءاللہ ہم سولر پینل دے رہے ہیں ایک لاکھ لوگوں کو ادھے پچازار لوگوں کو ہم فری دیں گے بلکل جس میں اس کے گھر کے لیے دو پنکھے ہم مہیا کریں گے بیٹریز ہم مہیا کریں گے سولر پیٹے ہم مہیا کریں گے بلب ہم مہیا کریں گے ایون چارجنگ والا وہ جو سوٹ بورڈ ہوتا ہے وہ بھی ہم مہیا کریں گے فیفٹی پرسنٹ لوگوں کو پچازار لوگوں کو فری پچازار لوگوں میں وہ پیمنٹ کریں گے ایک ساتھ میں بڑی آسان ایک ساتھ پہ لیکن انٹرسٹ نہیں ہوگا انٹرسٹ گورنمنٹ دے گی اس کا انشاءاللہ یہ بھی شروع ہونے والا ہے چودہ اگر سے پہلے پہلے دوسری جو آپ نے بات کی ہے ضروری ہے لیکن ایونسٹری کہ وہاں پہ بننا ضروری ہے کہ جہاں پہ ضرورت ہو میں بڑا برمراہ یہاں پہ کہتا ہوں کہ پنجاب کی عبادی ساڑھے بارہ کروڑ سے زیادہ ہے چوتی سری ایونسٹری ہیں ہماری عبادی سوہ چار کروڑ سے تھوڑی زیادہ ہے چوتی سری ایونسٹری ہیں تمام کیمپسے سے ایونسٹری بنا دیا گیا کوئی مقابلہ یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے کہ آپ کا اتنا میرا چھے فورتی نہیں کہا دیا تو آپ بھی اپنے آپ کو کھائیں کہ چیف اٹھتی نہیں بناوگے آپ اپنے قط کے مطابع حکام کر سکتے ہو جیسے آپ کی ضرورت ہیں اور ایونسٹری کی پوزشن یہ ہے کہ اس میں اتنی زیادہ اوور ایمپلائمنٹ کی گئی ہے جس کی ضرورت ہی نہیں تھی اور ساری ایونسٹریوں میں سے بہت سی ایونسٹری خسارے میں چل رہی ہیں تو جنہوں نے یہ پلان کیا غلط پلان کیا اور ہمارے اوپر اربوں روپے کی لائیبیلیٹی چھوڑ دی وہ لائیبیلیٹی ہم آہستہ آہستہ ختم کر رہے ہیں اور یہ لائیبیلیٹی خالی ایونسٹریوں میں نہیں تھی ستارہ ارب روپے جب حکومت ٹیک آور کی تو ہیلسٹ کارڈ کی تھی ہم نے فورا شروع کیا شکر ہے بہترین علاج ہو رہے ہیں واساس کی ڈلویس ایس کی سیم لائیبیلیٹیز اربوں روپے کی ٹی ایم ایز لوکل گورنمنٹ کی اسی طرح اربوں روپے کی لائیبیلیٹیز یونیورسٹیز کی اربوں روپے کی لائیبیلیٹیز اس کے بعد ایمٹی آئیز کی اربوں روپے کی لائیبیلیٹیز تو یہ پلان جب ہو رہا تھا اور یہ پلان جب بن رہا تھا تو اس کو جو کہ اس کا کنٹرول نہیں کیا گیا تو ہمارے پر ایک بوجھ آیا ہم اس بوجھ کو اون کرتے ہیں انشاءاللائی دی آئیرک کے Mythos کی ابھی ابھی وہ لیپیلیٹس ہم نے ہی پوری کرنی ہے لیکن آئسہ آئسہ ہوں گی اور انشاءالہ ہم کریں گے اس کو ساتھ ساتھ جو آپ زمین والی بات کر رہے ہیں زمین لی گئی زمین لینے اور کوئی کام کرنے پہ میں سمجھتا ہوں کہ نام لگانے کے تو بڑے تیز ہوتے ہیں کہ فلانے کے نام پہ کر دوں اور فلانے کے نام پہ کر دوں ہم کام پہ نہیں نام پہ فوکس زیادہ کر رہے ہیں عوام کے ٹیس کے پیسے کے اوپر میں اپنے والدہ کے نام سے چیز بنا ہوں میں اپنی والدہ کے نام سے چیز بنا ہوں کیوں میرے باپ کا ہی پیسہ ہے میری جہزاد کا ہی پیسہ ہے ہم نام تو لگا لیتے ہیں اور حالت ہی ہے کہ دو ازار ناؤ سے چیز بن رہی ہے آئی دو ازار چوبیس ختم ہونے والا ہے اور وہ کام کمپلیٹ نہیں ہوا اور نام وہی چل رہا ہے تو ارضی ہے کہ انشاءاللہ ہم نے یہ سارا چیزوں کو ایک چیرنجز ہیں ہمیں لیکن ہم اس کو اون کرتے ہیں ہم اسے کوئی رائے فرار اختیار نہیں کر رہے یونیورسٹی بنانی ہے پولو گراؤنڈ بنانا ہے میں تو پلیئر ہوں گھوڑے بگاتا ہوں جتی زمینیں یونیورسٹیوں کے لئے خریدی گئے ہیں یہ میرے سارا تعلیم کے لئے نہیں یہ تو انہوں نے میرے سارا میں کوئی بہشات کبھی نہیں تھی بارہ سو کلام میں کونسی یونیورسٹی بنتی ہے اور جب آپ پیسوں میں زمین لے رہے ہیں آپ دنیا اوپر کی طرف جا رہی ہے ہم لوگ بنتا ہے پولو گراؤنڈ کے آپ نے گھوڑے بگانے ہیں وہاں پر ہمارے بچوں بچوں نے پڑنا ہے ہاں پر گھوڑے بگانے ہیں تو اس میں جو پیسہ ہمارے پر آئے آپ کو اندازہ ہے کہ جس ریڈ پر سیکشن فور لگایا گیا تھا اور جو ابھی سپریم کورڈ کا اڈر آ گیا ہے کہ اتنے پیسے آپ دیں تو اس میں اربو روپے کا فرق ہے اب میں وہ اربو روپے عوام کے پیڑ کو کارٹ کے کیوں جمع کر رہا ہوں وہ پیسہ بھی دینا ہے وہ زیادتی ہم نے تو نہیں کیسے ان کے ساتھ جس نے بھی کیسے اسے پوچھیں اور ہم نے ساتھ ساتھ یہ زمین بیچ گے ہم لوگوں کو پیسہ دیں گے اور اگر ایک پیسہ ہمیں بچ جائے گا وہ اسی ایورسٹی پر لگائیں گے اور ایورسٹی کا سائز پولو گراؤنڈ نہیں we are going for a university تو انشاءاللہ یہ پالیسی ہے اب آپ کا بائی پاس روڈ بھی ہے اب بائی پاس آپ نے بنا لیا نام بھی دے دیا افتتاہ بھی کر لیا اس بائی پاس کے اوپر اب جو ریٹ ہم نے بھرنا ہے تو اس کے لیے اکیس ارب روپے زیادہ بھرنا ہے اکیس ارب ایک ایسا صبح اکیس ارب روپے اب میں کیا کر رہا ہوں اس میں میں بڑا سپر فارمولہ دے رہا ہوں ڈیر سو فوٹ کی لینڈک وزیشن ہوئی ہے میرا روڈ پچیس فوٹ ہے یہ بکایا کہ میں نے لوگوں کے لیے پارکی چھوڑی ہے میں اس کو پچاس فوٹ بناوں گا اوپن آکشن ہوگی خریدے کاروبار بھی کریں اور جو پیسہ آئے گا وہ عوام کا پیسہ ہے جو ان کو دینے ہیں ان کو دیں گے جو بچ گیا وہ عوام پہ لگائیں گے اگر اس پہ کوئی اٹھے کہ جی میری زمین کے سامنے آپ دکانیں کیوں بنا رہے ہو تو بھائی جان میں نے لوگوں کو سہولت دے رہی ہے اپنی زمین میں تمہارا راستہ جو ہے اسی طرح جاؤ گے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ سرکار کے پیسوں کے اوپر عوام کے پیسوں کے اوپر آپ زمینوں میں اپنی پارکنگ ہیں اور اپنے پرائیویٹ زمین کا پیچھے دکان بنا کے پچاس فوٹ کی پارکنگ میرے عوام کے پیسے پہ سامن کرو چاہیں جو بھی ہے وہ اکران سپورڈ پالیسی ہے ہم یہی پالیسی اختیار کریں گے کسی کو پسند ہے یا نہیں ہے عوام کو پسند ہے عوام کو سہولت ہے آخری سوال لاکھ دکھنے آپ کی اکومت نے عوام کو مہتر سے بہتر ہے لیکن سب پردار ہے لیکن پردار کے سر سب سے بڑا خودار ہے پردار مینکس کنپلیکس وہ نے ایک عجیب کام کیا اپنے کے ساتھ آئے ہیں اپنے کے ساتھ آئے ہیں